تو ایک سادہ طریقہ میں نے ارضی یہ کیا تھا کہ قرآن پاک کو لفظی ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کرو تین سطری ترجمہ جو ہوتا ہے جس میں اوپر آیت نیچے عربی کا لگ لگ ورڈ اور اس کے نیچے اس کا ترجمہ با محاورہ نہیں لفظی اور اس کو اگر آپ صرف تین رکوع یا ایک رکوع ڈلی غور سے پڑھتے رہو یعنی غور ایسا نہیں کرنا مطلب یہ لفظ کا کیا بنا تو آپ کو پانچ شے مینے کے اندر عام یہ اندازہ ہونے لگ جاتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے ہمیں اتنا ہی بہت ہے کہ ہمیں کتاب تھوڑی سی انجان نہ لگے اللہ تعالیٰ کی تو اگر آپ اس میں اترو گے اور کتنی دیر سے پڑھ رہے ہو قرآن پاک قرآن پاک تو بندر سے پڑھ گیا ہے نہیں وہ تو پڑھا ہے قرآن کے بھی درجات ہوتے ہیں اب ترجمہ کے ساتھ کب سے پڑھ رہے ہو یہ تقریباً کوئی مرحل سال ہو گیا سال ہو گیا بہت زیادہ بدل دیا ہوگا اندر سے تو جو بندہ ایک چیز فرض کر لو اپنے آپ پہ میں زیادہ کھل کے نہیں کہتا لیکن میں نے ایک وقت آیا جب میں نے یہ فیصلہ گیا کہ قرآن پاک میں نے اپنے اوپر فرض کرنا ہے کچھ چیزیں انسان اپنے اوپر فرض کرتے ہوتے ہیں تو اللہ نے تو اب قرآن کا نہیں کہا کہ کتنا پڑھنا ہے کتنا نہیں کہا تو میں نے یہ سوچا کہ کم از کم ایک اور تین اور اگر فرض ہے تو جتنا مرضی پڑھی جاؤں ایک سے کم نہیں میں نے جانا میں اس پر ٹیک گیا اور پھر آگے جا کے میں نے دیکھا کہ سم ہاؤ اتنی سم ٹائم مسروفیت آتی ہے کہ وہ ایک پڑھنا بھی دشوار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں نے اس کو پڑھا تو اس کے نتیجے میں جب آپ کے سات آٹھ سال گزرتے ہیں تو آپ کے اندر اللہ ایک ایسی کشائش دیتا ہے ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا آپ کی جگہ کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے دیکھو آج میں بیٹھا ہوں یہاں پہ کوئی بھی لوگ آ سکتے ہیں تو میرے پاس کیا سکیورٹی ہے کہ اللہ مجھے بچائے گا یہ رسک ہوتا ہے یہ جو اعتماد آتا ہے یہ قرآن پاک سے آتا ہے آپ کیونکہ قرآن کی دلیل کا کسی کے پاس توڑ نہیں ہوتا اور ہماری لوگوں سے بحث نہیں ہے لیکن جب ہم قرآن کو پیچھے رکھے اپنے ذہن کے زور سے بیعث کرتے ہیں نا تو وہ نالج آئے تھا باہر کا وہ لوگوں کے پاس بھی بہت ہے پھر تو باہر کا میں نے جتنا لیلہ لیلی اب آگے ایک بندہ آگے بیٹھ گا جس نے سوکتابل کی وہ میری ایسی تیزی پھیر دے گا تو ایک وقت آتا ہے جب بندہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوگا تو آپ کو قرآن کی آئتیں یاد آ رہی ہوں گی ساتھ ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ مجھے یہ پانچ سال پڑھنے کے بعد احساس ہوا کہ جو بھی بندہ جو بھی بات کر رہا ہے میرے ذہن میں جو کچھ بھی آ رہا ہے اور میں نے مذہب میں جو بھی میرا ٹوٹل نالج ہے یہ قرآن کے اندر اندر سے اس کے حصار سے باہر نہیں جا رہا تو مجھے تسلی ہوگی میں نے کہاں اس کے اندر اندر ہی ہے اور اب تو اتنا پتہ لگ گیا کہ بندے بولتے ہیں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلان ایت سے بول ہے حالانکہ اس کو نہیں بتا قرآن میں تو سائیکی بند کر دی نے انسان کی نبادہ جمادہ سب کائناتیں سب بند کر دی تو آپ جتنا پڑھتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کھولتا جائے گا یعنی کہ آپ کا ذہن جب ذہن کھلے گا پھر یہ کھل جائے گی تو وہ اس لیے کھلے گی کہ دیکھو لوگ بتاتے کیوں ہیں لوگ اس لیے بتاتے ہیں کہ جب یہاں پہ بہت زیادہ آ جاتا ہے تو پھر لوگ ایک دوسرے کے پاس صرف اس لیے بیٹھتے ہیں کہ یار جہاں پہ ہم سٹک ہے نا وہاں سے اس بندے کی تھوڑی ہیلپ لے لیں اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا لوگا ٹھیک ہے تو آپ بھی اس طرح لیکن اس کی امید نہ پالنا اللہ سے یہ ایک نئی ٹینشن نصر ملے کے بیٹھ جائیں میں لوگوں کو سکھا رہا ہے نہیں اپنی ذات کے لیے اللہ سے کشائش مانگو اور ایک بات بتاؤں ذہن میں کوئی بھی سوال آیا ہے نا اس کو قرآن سے ڈونڈو اس کا ڈونڈنے کا طریقہ کار پتا ہے کیا ہے کہ بلکل نہ ڈونڈو بس قرآن پڑھو دے گا جواب اللہ تعالیٰ مینے بعد دو مینے بعد دو دو سال کے بعد ایک دن جب اس کا سوال کے جواب کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہو گئے ہوں گے سوال پکتا رہے گا پکتا رہے گا ادھر سے ڈونڈو ادھر سے ڈونڈو تو جب اللہ اس طرح بندے کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے پھر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے تو بس چلتے رو اللہ تعالیٰ خیار کرے گا اصل بات یہ کہ مومن ہم نے پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا کم از کم ہم اللہ سے اتنی توفیق تو مانگے کہ ہم نیک ہی تھوڑے سے ہو جائیں زیادہ تو وہ بھی نہیں ہو سکتے ہم تو ذرا سی ازمائش آتی تو اُلٹ جاتے ہیں بھائی تو بس تھوڑا بہت درمیان درمیان میں بس ٹینشن نہ لو ٹینشن نہ لو آج کل لوگ الٹے پڑے ہیں پاگل ہر بندہ پاگل ہے آپ کے ساتھ جو بندے چال رہے ہیں اب ان کو دیکھو کہ ان کو ٹینشن ٹینشن، ٹینشن، انگزائیٹی اس لیے ہوگی کہ لوگ تصویر نہیں کرتے اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کو نماز سے بڑھا گا ہے ٹھیک ہے لوگ نہیں کرتے ٹھیک ہے لوگ قرآن پاک نہیں پڑھ رہے دھیان سے میں آپ کو بتاؤں نوے فیصد لوگ ایسے ہیں سارا دن فیس بوک ہیں ریلز پتہ نہیں کیا کیا ہماری زندگی میں آ رہا ہے پڑھتے نہیں ہیں نا جب ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا نا دباؤ کا تو دباؤ سیدھا چلا جائے تو کوئی بات نہیں گر بھی جائے پھر بھی پڑھنا شروع کرتے اللہ پھر اڑھا دیتا ہے کھڑا کر دیتا ہے تو جواب ہونا چاہیے آپ کے پاس جواب ملے گا قرآن سے اور اللہ اتنا بے پرواہ ہے کہ وہ ہر بندے کو اس کے حساب کے جواب دے رہا ہوتا ہے اللہ کو پرواہ ہی نہیں سائنس دان پڑھ رہا ہے انگریز پڑھ جس محول میں رکھا ہے اس کا اس نے جواب اس کو دی جانا ہے بس تو اللہ استعاد ہے اللہ تعالی بڑی کشائش دے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بڑی کشائش دے گا جی جی اللہ تعالی بڑی کشائش دے گا ماشاءاللہ تو پچھلی مرتبہ میں نے مسجد میں نے سنایا تھا گریب سنایا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ادھر لوگ جب بھی نمازی آتے تھے تقریباً پانچھے آتے تھے یعنی تقریباً سات آٹھ دنوں کے بعد تو پھر بس دل جانے کہ بہت عجیب سا ہو گیا گیا میں اتنی محنت کرتا ہوں یہ سنتے نہیں سارا دن پڑھتا ہوں پھر ٹینشن بھی ہوتی ہے اسی مدہ بھی ہوتی ہے تو پھر پچھلی مرتبہ میں نے کہا نہیں میں گری سناتا ہوں تو میں نے اسی وجہ سے اس مرتبہ پھر میں نے کہا چلو میں مسجد میں سناتا ہوں یہ اچھا نہیں ہے کیونکہ جب میں مسلح سنانا ہوتا ہے تو مجھے بہت فکر ہوتی ہے آزاری بات ہے تو کئی دفعہ رمضان میں میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ یار میں مسلح نہ سنا ہوں کیونکہ پھر میں باقی عبادات تحجد ہو گئی ماشاءاللہ باقی اشراق چاشت کی اور باقی ذکر ازکار زیادہ کروں تاکہ میں ہیزی رہوں کیونکہ جب میں مسلح سناتا ہوں تو مجھے بہت فکر ہوتی ہے پھر میں اتنی یعنی دل جوئی سے وہ عبادات نہیں کر سکتا تو نہ کرو تو اس میں بس نہ کرو وہ اس وقت کی وہ عبادت ہے وہ سب پہ بھاری ہو جائے گی اللہ اسے پورا کر دے گا آپ کو کوئی آرے ایک سمائل صدقہ ہے دیکھو نا ایک بندہ بات یہ ہے کہ آپ نے دے دی کسی کو تسلی ایک بندہ آیا اس نے کہا جی مجھے ڈپریشن ہے آپ نے کہا جی میں تنسورہ بکرہ سے انہوں نے کہنا یار خدا آدھا خوف کر میں نے اللہ دے بندے میں نے میرا دل کبرائی جا رہا ہے اگر آپ کو تسلی دے دیں گے آپ کی یہ بادت آسمان پر مشہور ہوگی تو اس طرح نہیں تولتے رہتے چیزوں کو چیزوں کو دیکھتے ہیں سٹویشن کے حساب سے مطلب جب جانگ لڑنے جاتے ہیں اس سے کون سی بادت ہوتی ہے لوہے کی بادت ہوتی ہے لوہے کے ساتھ آدمی بادت کرتا ہے اللہ کی قتل اور خون کی اور آگ کی بادت ہے اس وقت سارے مسلح جو ہیں وہ موت کے مشہور ہیں ایسے ہی ہے نا اس میں کہاں کی نمازیں ہیں کہاں کی تصمیح ہیں کون سے ذکر ہیں ابھی اگر ہمارے ملک پر انڈیا اٹیک کر دے اور ہمارے گھروں کی ماں و بینوں کو خطرہ ہو جائے کہ آگئی ان کی آرمی تو آپ میں مسلحوں پر بیٹھیں گے کیا وہ کیا تھا علامہ صاحب کا شہر کہ جھک گئے جب وہ وقت قیام آیا سجدے میں تو جب کھڑے ہونے کا وقت آیا تو سجدوں میں بڑھ گئے تو سٹویشن دیکھی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کو اگر عبادتیں کرانی ہوتی نا تو پھر اللہ کو ہماری ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی خوبصورتی میں دیکھنا چاہ رہا ہے جس میں وہ فرشتوں پر رشک کریں فرشتوں کو کہے کہ یہ دیکھو یہ میں نے بنایا تھا یہ بیلنس میں چل رہا ہے اندھیرے میں ہیں دیکھو نا ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کس ٹیم مار جانا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں مار ساتھ اگلی لبے کیا اتنے خوف میں یہ مخلوق رکھی گئی ہے اس مخلوق میں جب بھی یہ تھوڑا سا بیلنس بھی لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ اس کو یوز کر رہا ہے اور کتنی دباؤ کے اندر یوز کر رہا ہے اس سارے معاملے میں لے کے مذہب اتنا آسان تھا کہ ساری دنیاں ادھر باگتی تھی لوگ کہتے ہیں جی براق با کرالو نمازہ بڑھا لو کردار نہیں صحیح ہونے کتنے بڑے بڑے مولوی ہیں جو رات کو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں تو اپنے کردار پر فوکس کرو اور زہد کی دنیا میں نہ جانا شیطان کا زہد جو تھا نا وہ اللہ نے اڑا کے دکھایا ہے یہ ابت تک ہمارے لئے ایک زیمپل ہے کہ عبادت کافی نہیں رہے گی اگر ایک تکبر کی صفت اس پہ گالب ہوئی تھی اور اللہ نے اس کی ساری تپسیاں ملے اب پتہ نہیں اور بہت سال کی ہوگی کتنی ہوگی ہماری تو پچاس سال کی نہیں ہوتی بھائی ٹھیک ہے اور وہ ایسی ہوئی کہ مظلوم بھی نہیں کیا اس کو ملوم کی ہے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ پہ چاش تشراک تحجد بہت اچھی باتیں ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا اللہ کو اس کی ضرورت ہے سب سے پہلی بات میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں میں چلا جاتا ہوں پہاڑوں پہ اور میں جا کے وہاں پہ پانچ پانچ لاکھ بار درود پڑھتا ہوں رزانہ اور میں موت تک پڑھتا رہتا ہوں اب میں مرا اور میں اللہ کے پاس گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جناب کی کر کیا ہے تو میں کہا جی میں ساری زندگی آپ کی عبادت میں گزار گیا لگے گا یہ پہ میرے کو اتھے کھڑے نہیں سی تینوں تلے گا دیا سے پہ جیہ سی کیونکہ جب اللہ کسی انسان کو زمین پہ بیشتا ہے کسی روح کو سب سے بڑا جو انعام ہے جو عزت ہے اس کائنات میں وہ وجود بخشنا ہے آپ دیکھیں آپ کس کے اندر بیٹھے ہیں کپڑے پہنائے علم دیا بال دیئے کانی قرآن پاک میں شرف بخشا اور میرا انکار کر گیا کیوں کہتا ہے کہ اتنی عزت بھی کسی مخلوق کو کبھی ملی ہے یہ باتیں چھوٹی باتیں نہیں ہیں کہ کتا بنا دیتا تو کیا کر لینا تھا مطلب میں اکثر میں نے ایک دفعہ سوچا ہمارا مالٹوں کا باغ ہے میں ایک دفعہ مالٹیں وہاں سوچا میں کہے یا اللہ میرے ہے ہی نہیں نہ میں انہوں نے بنایا ہے نہ میرا ایدی کریشن جو کہ میں دا مالک بڑھ گیا زمین تیری درخت تیرا بوٹا تیرا مالٹا تیرا میں بیچی جا رہے ہیں بکرا کسی دہا ہے بپاری لے کے تو رہا جا رہا ہے میرا ہے کتا دے رہے ہیں اللہ اتنی عزت بکشی ہے کہ ایک پورا سیارہ دی ہے اور اس پہ تمام بندبس کی ہے یہ مسئلہ سارا عزت کا ہے غصہ اللہ پھر اس لیے کرتا ہے کہ اتنے زیادہ بندبس کر کے تم لوگوں کو دیئے ہیں اب تھوڑی گریس میں آؤ مطلب وجود انسان کا تاگناہ دیکھیں آپ کی روح جب رکھی اللہ کی مرضی ہے بھیجے نہ بھیجے ٹھیک ہے تو آگے جب بوڈیز کی لائن لگتی ہوگی تو اس میں کتے کوڑے سارے ہی ہوتے ہوگے بھائیان تو صرف حیصلہ ہی ہوتا ہوگا کہ اس کو نام دو اس کو نسل دو اس کو قبیلہ دو اس کو شرف دو میری کتاب کیا کیا دے کے بھیجتا ہے ٹھیک ہے اب جب نیچے اتار دیتا ہے تو وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالی نے کہا کہ نا کہاں جگڑالو ہو گیا جگڑنے لگ گیا ٹھیک ہے کہ کیا نکلا دیکھو ہم نے کہاں سے پیدا کیا اور کیا کیا دیا تو جب آپ اس بوڈی میں آئے ہیں تو میں اب اصل میں نا میں کچھ ایسا سٹیڈی گار بیٹھوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بوڈی بنی کتنی مشکت سے اللہ نے کتنا کام کی ہے اس کے اوپر چھے لاکھ سال وہ ہماری کریشن کے پروسس میں رہا ہے اور اس نے کہا میں بالکل نہیں تھکا ایک پورا دن تو اس نے ہمارے وسائل بنائے ہیں پھر اس نے زمین بنائی ہے اب زمین کو جب وہ گمہ گمہ آگے گول کر رہا تھا جب اس پہ لاوہ بان رہا تھا اور آگ لگی ہوئی تھی جب وہ اس کو گمہ رہا تھا وہ ہمارے لئے کام کر رہا تھا اس نے ہمیں یہاں پہ رکھنا تھا ٹھیک ہے پھر ہماری بوڈی بنی ہے پھر ہم آسمانوں پہ ہماری روحیں بنی ہیں اب اتنا لمبا چکر اتنی ٹائم انویسٹمنٹ اللہ کی ہوئی ہے اور پھر اس اتنے بڑے پروجیکٹ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس روح کو موقع دے دو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک دفعہ پیدا ہو گیا اس نے مرنا نہیں ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ نا صرف تکھانے نہیں مرنا دونوں طرف ہی نہیں مرنا جان بھی نہیں چھٹنی اور انعام بھی نہیں ختم ہونا کہ آخری مطلب میں اب دہا ابت تک کب زندہ ہوں اگر اللہ تعالیٰ ہم جنت اللہ سے دعا انشاءاللہ ضرور ملے گی اللہ کے فضل سے تو ہم جب جنت میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنی صفات ہمارے ساتھ شیئر کر لی نا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے برابر ہو گئے لیکن اپنی صفات ہمیں دے دی کہ یار اتنا بڑا نام دے دی ہے کہ عبدی ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہ کہ جزا اور سزا بھی اتنی مل لی ہیں تو میرا صرف ایک کنسیپٹ یہاں پہ آتا ہے میں کہتا ہوں جب آپ اس جسم میں ادھر آئے اور پالے گئے سب سے مشکل بچہ انسان کا ہے اس کائنات میں سب سے گوڑے کا بچہ پیدا ہوتی کھڑا ہو جاتا ہے اتنا ٹائم بھی نہیں دیتا اللہ ٹھیک ہے نو سال ہمیں پالا جاتا ہے بچے کی طرح کبھی آپ یہ ساری پروسس جب تک سائنس نہیں پڑھو گے جب تک بیالوجی نہیں پڑھو گے فریکس نہیں پڑھو گے اللہ نے ہمیں جیند سولوں پر پیدا کیا ہے مجھے پتا ہے کہ جب بچہ کہتے ہیں نا پہچانے لگ گیا کیسے پہچانتا ہے اس سے پہلے نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا بھائی جان اس کی آنکھیں دندلی ہوتی ہیں پہچانے وہ کیسے وہ اس کو پیدا کرو پانچ میں چھڑے دن پہچاننا شروع کر لیکن وہ چار پانچ مینے کا ہوتا ہے پھر اس کی آنکھیں دندھ چھڑتی ہے اس سے شکلیں یاد ہونی شروع ہوتی ہیں اس کی آنکھیں دندلی پھر وہ ایسے کیوں چلتا ہے اس لیے چلتا ہے کہ اس کو اگر وہ سیدھے یہ اللہ کھڑا کر دے گرے تو اس کی سینے کی پسلیں ٹوٹ جائیں گے یہ نازک بہت ہیں تو پہلے اللہ اس کو چھے مینے ایسے چلاتا ہے تاکہ اس کی پسلیاں بڑی ہو جائیں پھر اس کو کھڑا کرتا ہے پھر ہر بچے کو چوٹیں لگتی ہیں یہ چوٹیں جب تک نہیں لگیں گے بچہ بڑا نہیں ہوگا ان کو گروئنگ پین کہتے ہیں سائنس میں اگر آپ اس سارے پروسس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو کہ یہ کیسے چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اتنی محنت ہمارے اوپر کی جاتی ہے صرف اس لیے کی جاتی ہے بچے دیا جاتے ہیں پیسہ دیا جاتا ہے علم دیا جاتا ہے تاکہ چالیس سال کے عمر تک پچھایا جائے اور کنفیوز کر کے ایک طفان کے اندر کھڑا کر دے جائے کہ لا ہون دس آگے درہ ٹیسٹ یہ ساری گیم چالیس سال تک کی ہوتی ہے کچھ لوگ تو خیر پچیس ٹیس میں بھی مچور ہوئے تھے یہ اللہ کی مرضی ہے لیکن عام طور پہ ہی میں یہ تسلیم نہ رکھ کے بیٹھ جانا جس کے پاس جتنا علم جلدی آ گیا اس کا ٹیسٹ اتنا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہون دس تن میں کنفیوز کرتا ہے میں چھپ گیا ترے سے تجھے آگئے معاملہ دی ملحد آگئے ترے پاس کنجر خانہ آگیا پیسہ آگیا چیزیں آگئے گھڑ بڑا دیا تجھے اب بتا گیا یہ اس کا ٹیسٹ ہے اتنا سا آگے کیا بیس سال پچیس سال تیس سال لگنے آگئے اس میں ہم نے مار جانا ہے اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کا مشکل بڑا ہے یہ نہیں میں کہہ رہا مشکل بہت ہے لیکن صرف ایک نشانی یہ ہے کہ کیا میں ہر وقت اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگاؤں اور پھر میں ساری زندگی فیل رہا جاؤں دنیا کے آخری گناہگار بندے سے بھی میں نیچے والی پستی میں داخل ہو جاؤں اللہ یہ نہیں دیکھتا کیونکہ آپ سے صلی اللہ نے فرما دیا ہے کہ تم نے اللہ کی رحمت سے بکش جانا ہے خود میں نے بھی جب ہمارے پروفٹ نے بھی اللہ کی اس کا مطلب عمال سے نہیں لیکن عمال کر رہے ہیں نا سادہ سا سلوشن یہ نکلا ہے کہ فرض کرو میں مرتا ہوں ستر سال کی عمر میں اور میں بہت گناہگار نکلا ہے تو اللہ کو اس سے کا مسئلہ ہے اللہ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تم میرا وفادار تھا یا نہیں تھا میں اللہ کو صرف یہ بات کہنی ہے کہ I was struggling مجھ سے نہیں ہوا میں کوشش کرتا رہا وہ کیا ہے شیر ہے حسرتوں کا بھی کوئی روزہ جزا ہے کہ نہیں ہے میری حسرت میں تو تھا تیری اطاعت کرنا ہوا نہیں مجھ سے حسرت تو میں نے کی یہ تو اگر حسرت آپ کے دل میں آگئی ہے تو آپ پہلا قدم اٹھا دیا بس done جدو مرضی مارچو ایک بندے نے کہا کہ میں نے اللہ کا دوست بننا ہے وہ کون بنتا ہے بھائی کب بنے پتہ نہیں کونسی منزلیں کب پہنچے پہنچے نہ پہنچے بندے نے کہہ دیا میں نے اللہ کا دوست بننا ہے یا اللہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا اگلے لمحے مار گیا done ہوگی بات ختم ٹیسٹ پورا پاس ہو گیا اتنی سی بات ہے تو اگر آپ اس کے اندر رہتے ہو ہر وقت کہ کھائی گلتی موار کھایا کھا کے ہوش آئی ایک دن دو دن تین دن لے لو ہر ٹراما کے بعد ایک انٹینسٹی ہوتی ہے مطلب بیوی شادی شدہ ہونا بیوی سے لڑائی ہوگی ہو سکتا ہے آدمی کو ایسا غصہ ہے کہ تین دن تک بات نہ کرے لیکن ایک وقت آئے جب اس کی عقل لوٹے گی جسے کہتے ہیں غصہ تھنڈا ہوگا ایک وقت اللہ اس پہ لے کے آئے گا جب اللہ گئے گا اب تجھے تھنڈا گھر دی ہے اب غور کر کون ذمہ دار اگر کسی بھی زندگی کے حادثے میں کسی بھی زیادتی میں اپنے ساتھ ہونے والے کسی بھی واقعے میں آپ ذمہ دار نہیں نکل رہے اور دوسرا بندہ نکل رہے آپ غلط ہے یہ میں بتا دوں یہ اس کی نشانی ہے کیونکہ میں ایک بات بتاؤں حساب میرا ہونا ہے میرے پاس یہ نشانی ہے آپ مجھے دے گئے یہاں پہ گالی ہیں فرض کریں بات کر رہے ہیں نا آپ نے مجھے کوئی گالی دے دی یا مجھے آپ نے کوئی تنز کر دی یا کچھ چیز کر گئے دھوکہ دے گئے فرض کریں اب میں بات میں آپ کے جانے کے بعد سوچوں یار کہ میں تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کیسے میرے ساتھ کیوں کر دی تو میں نے پست ہو گیا میں ڈال ہو گیا میرے اندر خود ترسی کے معاملات آئے اور مجھے آنسو آئے اور میں نے کہا یا اللہ میرے ساتھ تو ظلم ہو گیا ہو گیا ظلم پھر کیوں ہے اچھا گزر گیا وہ کیفیت گزر گئی اب اگلا دن آیا تو اب اللہ کہتا ہے یار اب زخم تھوڑا بڑا ہے سوچ کیوں ہوا ہے تو پھر سائنس دان کی طرح جائزہ لنا پڑتا ہے واقعات کا نیل سیز تسبیح کرتے کرتے گوھر کرنا پڑتا ہے یار یہ کیسے ہوا ہے میرے ساتھ اس میں سے آپ کے لئے سبق ہے وہ لرننگ ہے وہ ایڈوکیشن آپ کے دماغ کو کھولتی ہے کہ آدمی ایڈ دی انڈ یہ کہتا ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ کیوں کہتے ہیں استغفراللہ اہنی کہی انڈ استغفراللہ استغفراللہ پتا ہے انہی کہا تھا اگر میں ہر واقعے کے بعد خود گناہ گاہ نہیں نکل رہا تو استغفراللہ کس بات کیا بھائی کوئی ایسا کلمہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہتا کہ یا اللہ اے میری جزا اے بندہ میں نہ کر گئے ظلم دنیا میں بہت ہے ظلم سے انکار نہیں ہے غزہ میں کیا ہو گیا ہے ہمارے سامنے ہی ہو گیا ہے ٹھیک ہے ظلم دنیا میں بہت ہے لیکن بھائی میں نے نہیں کیا میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ دو نفل نماز پڑھوں رو لوں تھوڑا سا ان کے لئے دعا کر لوں جتنا کوئی کر سکے کوئی جا سکتا ہے کسی کے بی بی بچے نہیں جا کے لڑ لے ہر بندے نے اپنے اپنے چیز کا جواب دینا نا اچھا اب کل کو میرے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں پرداشت کروں اللہ کی دنیا میں آئے ہیں تو جب اللہ رہے کہ محبوب نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں جب اہلِ بیعت نے اٹھا لی ہیں جب انبیاء کو آروں کے ساتھ چیرا گیا ہے جب کون سا نبی ایسا اس دنیا میں گزرا ہے جس کو یہ نہیں کہا گیا کہ تو پاگل ہے نا عزباللہ کون سا نبی ایسا ہے یہ بات ہم مذہبی طور پہ تو مان لیتے ہیں میں نے جب طائف کو پڑا نا پڑا تو شروع سے ہوتا ہے جب ذرا گوھر سے پڑا جب اس کی ہالناکی دیکھی تو میں نے اپنی بیوی کو میں یاد میں نے ایک دفعہ ایک بات گئی میں کیا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر زندگی میں کسی بھی انسان کے ساتھ آپ سے سمکے علاوہ طائف ہو تو وہ بچ کیسے جائے گا یہاں سے دیکھیں کتنے بھی آپ ملانگو جائیں سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ ہی جی آجاتا ہے میں کپڑے پین کے بیٹھا ہوں آپ میرے موپے تھپڑ مارے ہیں مجھے ایک دفعہ دماغ میرا ہلے گا ٹھیک ہے آپ کو دو جہانوں کا سردار کر دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی آپ کو عونر بخش دی گئی ہے جو کسی انسان کو اللہ نے دی نہیں ہے نا سوچی بھی نہیں گئی تھی اور آپ گئے ہیں اور آپ کے پیچھے بستی کے لونڈے اور لچے لگ گئے ہیں اور وہ آپ کو پاگل کہہ کہ میں نے سوچا میں نے سوچا کہ چلو اپنے شہر کو نہیں کنسیڈر کرتا میں تو کچھ بھی نہیں ہو نا میں ایک فلسفہ لے کے یہی والا خود سے خدا تک کا میں چلا جاتا ہوں کارے اور میں لوگوں کو جا کے ان کے دو چار ایم این ایس کو کہتا ہوں کہ یار ایرشوہ چھاڑ دے ہو وہ تھوڑے دیر کہیں گے اچھا ٹھیک ہے میں کہوں نہیں نہیں چھڑو جیسے بھی ہے تو میں کہوں تسی کافر ہو رہے ہیں فار ایم ایسیمپل وہ مجھے اٹھ کے مارے تھپڑ اور میں گلی میں بھاگوں اور میرے پیچھے لگ جائیں لوگ اور وہ مارے مجھے پتھر اور میری جوتیاں برینہ اوزو اللہ خون سے میری کیا حالت ہوگی جبکہ مجھے پتا ہو کہ میں حق پہ ہوں یہ نہیں کہ دو جان ان کو یہ پتا تھا میں دو جانوں کا سردار بھی ہو گئے ہوں مجھے سراج منیرہ کہہ دیا گیا تو ان کی تو بات ہی اور ہے نا ہمارے جیسے لوگ جو چھوٹے چھوٹے نالج لے کے اپنے آپ میں سیلف رسپیکٹ کے مطمئن آگے پھر رہے ہیں اگر ہمیں کوئی تھپڑ مارے پاگل کہہ گئے ہم کیسے بچیں گے اس ٹرام میں سے اتنے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سے ہر ایک کی ایک بلاہ ہوتی ہے اور سب سے بڑی بلاہ میری بلاہ ہے اور پھر یہ بھی فرمایا ہے حدیث ہے کہ انبیاء کی مسئیبت سب سے بڑی مسئیبت ہوتی ہے تو میں نے یہ کہا کہ کون سا نبی ایسا ہے جس کو یہ نہیں کہا گیا کہ تو پاگل ہے تو مجنوع ہے یہ ورڈ ہے قرآن پاگل تھوڑے سے نرم کر کے لکھے ہمیں یا یہ کہا گیا کہ تجھ پہ تو بڑی امیدنیں تھی تو آخر کا تجھے عصیب ہو گیا اچھا اگر یہ یہاں سے بچا نبی تو سب سے بڑی تعمت پتا کیا لگائے گی اچھا اب تجھ پہ تیری بات ماننے تو اس کا مطلب ہے کہ تیرے پہ ایمان لیں اچھا تیرے پہ ایمان لیں تو اس کا مطلب اگلے دن ہماری اسمبلی ہمارے رول سب ختم ہم نے الٹے سیدھے قانون میں سب ختم اگلے دن سے تیری بطو ہمارے بادشاہ بننا چاہتا ہے اچھا تیری یہ سادش ہے تو تو فراد ہے تیرے تو یہ سارے خدای فلسوے کے پیچھے تیری ذات ہے تو تو بادشاہ بادشاہ ہی چاہتا ہے تو پولٹیکل آدمی ہے گیا تو تو جنڈا لے کے آ رہے ہیں تو نبی سے زیادہ کون محترم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو جب وہ اتنے بڑے غم کھا گئے ہیں اور زندگی میں بالکل درست دماغ کے ساتھ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں تو ہم ان کے امتی ہیں اور ہم ان کی سنتوں پر چلتے ہیں تو ہم ڈپریشن سے کیوں ڈریں گے بھائی ہمارے ڈپریشن ان کے مقابلے میں ہے کیا ہے دو چار دس لوگوں کی مخالفت تھوڑی بہت کوئی گاما آگئے ٹھیک ہے مابا فوض چھوٹے چھوٹے پورشن ہیں آپ یوں سمجھ لیں ایک بڑی فلم کے چھوٹی چھوٹی جلگیاں ہیں جو اللہ ہماری یہ نہیں ہوگا آپ ٹھیک ہونے کوشش کریں گے اگر آپ مسلمان بننے کوشش کریں گے تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاری کرے گا وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ کسی نہ کسی حالت میں ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے نرم میں ہوگا کم میں ہوگا آپ کی برداشت میں ہوگا لیکن اللہ کرے گا آپ کے ساتھ کوئی آپ سے کچھ کرے گا ایک وقت آئے گا جب آپ بے بس کر دیے جائیں گے اور آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اپنا فلسفہ اپنے کول رکھ اور آپ اپنے کمروں میں قید ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ ہون مہکی کرنا ہے تو اتنی بڑے ہی یہ باتیں ہیں کہ اس کے مقابلے میں ڈپریشن ہی تنا چھوٹا ہے میں نے کیا ہمیں یاد نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب آ کے انہوں نے بتایا بھائیوں نے کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی بھیڑیا کھا گیا وہ پڑی ہیں نا سورہ یوسف میں اور یہ کرتا ہے تو کیا کہا کہا ان سے مو پھیرا اور کہا ہائے یوسف اور اس کی آنکھیں گام سے سفید ہو گئی اور وہ گام کو دوبارہ آتا اس سے بڑا ڈپریشن دیکھا ہے کبھی اللہ مائنڈی نہیں کرتا اپنے نبی کے بارے میں ایسا بتانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیماری پر اللہ مائنڈ نہیں کرتا نبی تھے بزاروں میں چلتے پھرتے تھے کھانا کھاتے تھے قرآن پاک کی آئیت ہے نارمل ہے اس میں کا مسئلہ ہے اگر آپ نارمل ہو آپ کو ہٹ آنا ہے بچوں کا آنا ہے بیوی کا آنا ہے غربت کا آنا ہے خوف آنے ہیں آپ کو یہ بھی لگنا ہے کہ میں غلط ہوں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اپنے فلسفے پر شاک نہ ہو آپ کو اپنی پوری زندگی پر شاک ہونا ہے ایک وقت آنا ہے آپ کے اوپر جب آپ کو لگنا ہے یار میں کہتے بہتا ہی تنیم کی ہے یار میں میں کڑے پاسے لگیا پھرتا ایک وقت آئے گا آپ پوری کے پوری اپنی لائف کے اوپر ہی آنکھ پھرے گی اور آپ کو ایسے لگے شیطان آگے پورا سکین کرے گا نہیں بھائیان ختم ہو تو سی تجھے تھوڑے کسک گئے ہو اللہ نے کہا ہے کہ این اس وقت ہماری مدد ان پہ آگئی ٹھیک ہے تو اگر آپ سبر کے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک زندگی ہے یہ گزرتی رہنی ہے اور اس میں مجھے جو زخم آنے ہے وہ بھرتے ہی رہنے یہاں مشکل بہت لگے گا یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی جب اب اپنی پرسنل لائف میں جائیں گے تو جب شارٹ آئے گی تو وہ اتنی ریل ہوتی ہے کہ آدمی کو سارا کچھ بھول جاتا ہے اس وقت تصمیعیں آگے آتی ہیں اس وقت قرآن پاک کی آیتیں پھر آگے آ جاتی ہیں کیونکہ نفس تو کام جاتا ہے وہ تو بھاگ جاتا ہے وہ گتہ دباؤ دنیا گاؤ آیا کی ہو گیا میرے نال بھائیان دنیا جب چڑتی ہے نا تو پیسے کی حیبت غربت کا خوف سیکس نقصان یہ اتنے بڑے بڑے دیو ہیں کہ آپ جتنے آپ مقابلے میں آگے جاتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے ہو کے آتے ہیں آپ کے آگے جب یہ آپ کے اوپر چارج کرتے ہیں نا تو ایک دفعہ دل کے اندر لرزہ آتا ہے آدمی کہتا ہے یہ کیا چیز ہے یہ میرے اوپر فار ایکزیمپل آپ ساری زندگی حلال کی کوشش کریں گے اور اچھا فرض کریں اللہ آپ کو دے اللہ دے بڑی گاڑیوں میں پھر لیں اگر اللہ نہیں دیتا تو آپ رسے سے سنینہ آٹیں گے چھوڑ کے تو نہیں باگیں گے اللہ کو وہ ایڈیوں کے پال جو اللہ نے کہا کہ پلٹ جاؤ گے اگر مارے گئے آپ سے سنیا شہید ہوگے تو ایڈیوں کے پال پلٹ جاؤ گے پلٹنا تو نہیں ہے تو پھر ہوگا کیا کہ آپ اپنے بیوی بچوں میں بیٹھے ہو شادی آئیے اور وہاں پہ وہی کزن یہ بلکل آپ چھوڑ دیں کہ آپ کو اللہ یہاں سے سن کرے گا کاؤں کے نیچے سے زمین ہلانی ہے اس نے آپ کے یہ وعدہ ہے وہ ہلنے دیں ایک بات بس دھیٹ میں طبعہ بھی ان کو دھیٹ کہتا ہوں میں کہتا ہلنے ہی نہیں واپس 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 شارٹ لگ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اتنا لوہے کا بان جاؤں کہ مجھ پر ایموشن اثر نہ کرے ایک بندے کا بیٹا بار ڈاکے مارا ہے اللہ کا ولی اس کو رات کو اس نے ڈپریشن آیا ہے نا نید اڑیا نہیں ہوتی اور اریجنل ڈپریشن آیا ہے لوگوں نے کہنا سیکیٹریس کے پاس جا وہ کہے گا نہیں اللہ کی مدد ہے میرے پر دباؤ آیا ہے کوئی بات نہیں اللہ نکال دے گا اس میں نکلے گا اللہ کے فضل سے نکلے گا آئے گا سارا کچھ یہ بتا دوں ایسے ایسی آئے گا جیسے دوسروں پر آتا ہے ایک امام مسجد میں اور ایک شراب بھی میں اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہونا یہ آپ کو بتا دوں ہاں کچھ انام کچھ نشانیاں اللہ آپ کی تسلی کے لیے بھیجے گا آپ کو بتاؤ گا آپ ٹھیک جا رہے ہیں اور ان میں شیطان ملاوٹ کر کے آپ کو وصف سے ڈالے گا اور آپ کو بتائے گا یہ تمہارے اندازیں ہیں بس یہ ایسی چیز اُلٹ جاتے ہیں نا لوگ یہ اللہ کا انکار کر دیا میرے اپنے شہر میں ملد بیٹھے ہیں ہم دونوں کی لگ لگ ریالیٹی ہے تو اللہ پہ ایٹرنل ٹرسٹ اور میرا بار بار کا کہنا یہ ہے نہ مانتے رو سب سے بڑی چوٹ جو میں نے مسلمانوں میں دیکھی ہے مسنون دعائیں نہیں بڑھتے ستر طرح کے خوف تھے مجھے چھات گر جانی ہے میں قتل ہو جانا ہے میرے چھو گڑی وات جانی ہے میں ٹرین ڈیک پہنی ہے جہاز ہو جانا اے ہو جانا میں جس جگہ پہ جاتا تھا ایک فوبیا ماں میں انتظار کر رہا تھا میں دریا چھو نہیں رہا ہے میں ٹوپ جانا بارش ہوئی ہے میرے سے بجھلی ڈیک یعنی جو سین آرہا ہے اس کا فوبیا میرے سے ہر سین کا ایک فوبیا ہوتا ہے ہر انوائرمنٹ کا ایک فوبیا ہوتا ہے آپ کو اللہ نے بچائے آپ کو فیل نہیں ہوتے جن لوگوں کے اللہ وہ کھول دیتا ہے اس کو لوبز کہتے ہیں ان کو وہ فیل ہونے شروع جاتے ہیں میری بی بی منہوں چھاڑ کے نہ چلی جائے میرا پراہ منہوں قتل ہی نہ کر دے ہر جگہ پہ ایک خوف ہے وہ اللہ نے سارے خوف میرے پر کھول دی ہے اور میں ایک کام پہ گیا میں کہا ہے کیوں گیا سانس نہیں آرہا پتہ نہیں کی ہو رہا میرا بننا کچھ نہیں منہوں جنب ہی نہ ہو جائے میری موت کے دن نکل نہیں میری جان کے دن ہر چیز کے اندر ایک ٹریل آف سٹریس آ رہی تھی اللہم استر آراتینا و آمین روتینا کتنی چھوٹی سی دعا ہے وہ پڑھنی شروع گیا اللہ نے ویسی میری ماتی مار دی خوف تو ویسی میرے اوپر ہی چڑ گئے مجھے ایسے لگا اللہ نے چھوڑی دیا ہے پہلے تو تھوڑا بہت میں شاید کھا بھی لیتا تھا اب تو وہ بھی گیا کہ میں نے دعا مانگی اللہ چھوڑ گی چلا گیا اللہ نے کہا چھوڑ گیا فارنگ ہے تو اللہ واقعی چھوڑ گیا اللہ نے کہا چھڑ دے یہی آواز آ رہی تھی واہستہ اہستہ ایک دن آیا نہ موت کا نہ کسی چیز کا پتے نہیں چلا پتے نہیں چلا بس اہمی چار پانچ سال دا پیٹھا سی پتے نہیں چلا اس وقت ایسے لگے گا کہ کبھی نہیں ہونا کبھی بھی نہیں ہوگا ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑے سے صبر کرنے والوں کے ساتھ چلتا ہے لوگ اب میں نے ایک ویڈیو کی کہ وہ نیند کی دعا پڑھیں آ جائے گی نیند ٹائم لگے گا تو ایک بند نے شاید کمنٹ پڑھا کہتا کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں آج دعا پڑھوں تو آج نیند آجائے میں کہا تو لیلہ تو نیندیاں گولیاں کھا دیاں شراباں پیتیاں تو ایک پورا بیڑا گرہ کیتا ہے اللہ نے تو اینا سسا سمجھا ہے کہ تو ایک وی اللہ ہمارہ دی جون پڑھیں تو نیند لیا کہ تخواہے فیر مننے گا نہیں دندہ اللہ دیند دس سال پڑھ نہیں دندہ ساری زندگی پڑھ ماردہ وہ اللہ دے جگاندہ ہی ماردہ پھر کی ہے پھر صبر کر جو تو اللہ دے کیمپ چو وڑ گیاں ہیں پھر چیخدہ گیاں ہیں تو ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہم بیس پچیس آج شتان کے ساتھ گزارتے ہیں اس کے بعد جب ہماری نرجی خراب ہوتی ہے نا ہم اس کو گالیاں دیتے ہوئے اللہ کے کیمپ میں آگے بیٹھ جاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں تصویہ کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں جب وہاں سے لگتا ہے نا کچھ نہیں ہو رہا اسے گانے اللہ اللہ بھی نہیں سونتا نہ تینچو نہ تینچ او بھائی نہ سنے جو اس نے دینا ہے دے جو نہیں دا میرا کام ہے دعائیں مانگوں میرا کام ہے نماز پڑھوں تصویہ پڑھوں کوشش کروں باقی جو ربین نماز زلتا ہے فقیر فقیر دا کی کام مچ وائسہ کرتا سوال کرو live your life enjoy کرو کنڈے آدھے بعد ہے کوئی ٹینشن نہیں نکل جانتا ہے ایزی ہو جانتا ہے تصویہ تصویہات پہ آپ دہو دیتے ہیں ہاں جی اس کی کوئی مقدار یا اس کے اعتمام کوئی اعتمام نہیں وہی میرے استاد نے کہا تھا کہ یونس علیہ السلام نے تصویہ کا پہ کی تھی آپ بتائیں مچھلی کے پیٹے میں کیا تھا گاند گاند سر شٹ تضاب خون وہاں پہ ڈوبے ہوئے کی تھی جب اس نے پکارا ٹھیک ہے اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا کس جگہ پہ تھا اللہ نے کسی کو نکالا ہے کبھی مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے وہاں سے نکال دیا اس لئے تو ذکر ہے نا یونس کا اس لئے تو نکال دیا ہے تو کس چیز کا ہے تمام میری ذینی حالت تو یہ ہے کہ میں تصویہ کر رہا ہوں میرے ذین میں کتر ہی نا کیف آ رہی ہے میرے ذین تو اس طرح کا ہے اصلا سب کے ساتھ ہے ہم سارے ایسے ہیں میں کیا پاکیزگی کے دعوے کروں میں کس چیز کے تمام باہری تمام اندر سے تو میرے گاند بھرا ہوا ہے میں اندر بیٹھا سوچی جا رہا میرے کو پیسے کتا ہونے ہیں میری بیوی نے منعایا گیتر میں بھائی آ سلام ہوئی ہے میری تو حالت یہ ہے اللہ نے کہا اس رہی کر رہا میں اس رہی کروں گا سر پتا کیا ہے جبیلتیں ہیں وقت لگتا ہے اب میں اپنی آپ کو بات بتاؤ کہ مجھے ساتھ آٹھ سال تو ہوئی گیا اللہ کے فضل سے اور ابھی تک اگر میں اپنی امپروومنٹ آپ کو بتاؤں نا اگر میں ہنڈر پرسنٹ خراب تھا تو ون پرسنٹ اپروف کی ہوں اور یہ بھی میں اپنے آپ کو بڑے کھلے ڈلے مارس دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اس لیے دیکھیں میں پرسنل نہیں بولتا لیکن جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میں کہا تو کام آئے گا بھائی کسی کے زندگی ضائع ہوگی بھائی کسی کے کام آ جائے اور کیا ہے بات یہ ہے کہ مجھے اب میرے سے زیادہ اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ میں نے ون پرسنٹ بھی نہیں پروف کیا وہیں کہ وہیں رہ گیا تو مجھے اس میں پریشاں نہیں کیا ہے میرے پاس حساب پورا ہے کہ میں کیوں رہ گیا ہوں اگر میرے پاس حساب پورا ہے مجھے ڈپریشن نہیں آئے گا آپ آج جہاں کھڑے ہیں اگر آپ دس سال تصویر پھیرنے کے بعد کسی جگہ پہنچتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں یہاں کیوں کھڑا ہوں اور اگر آپ یہ سوال کسی بندے سے پوچھنے آئے ہیں پوچھنے چلے جائیں جاتے ہیں سارے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے اکیلے تنہائیوں میں مراقبے یہ ہوتے ہیں کرنے والے کہ نماز پڑھنے کے بعد واک کرتے ہوئے تصویر بندہ غور کرے کہ یہ ہوا کیا ہے زندگی کو پڑھنا چاہیے کیونکہ میرا اپنی زندگی کے بارے میں کوئی confusion نہیں میرے پاس میرے 44 years اللہ نے غیب سے عطا کر دی میرے پاس ڈیٹے کے نام پہ آگئے ہیں میرے ساتھ ہوا ہے آپ کی سچائی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری اپنی سچائی ہے اگر میں اس میں سے نکل گیا تو آپ کا اور میرا سچ ایک ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ ایک نفس پہ پیدا کیا سائیکی سب کی ایک ہے غصہ آپ کو بھی آتا ہے مجھے بھی آتا ہے بغصہ آپ کے اندر بھی سیکس آپ کے اندر ہم سب ایک ہیں پرائیویٹ ہوئے ہیں بچے اپنے اپنے ہو گئے چیزیں نام لاگ ہو گئے چیزیں ایک ہی ہیں تو اگر میں اپنے آپ میں سے نکل رہا ہوں تو میں آپ کے اندر سے بھی نکل رہا ہوں آپ کے سب کے اندر سے نکل رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں علم نہیں مجھا سکتا ساری زندگی لوگ ایسا ایسا حیران کو لئے علم رکھتے ہیں اور اللہ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں اللہ کو گیا پرواہ ہے اللہ نے کریکٹر دیکھنا ہے اور کریکٹر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنی سی بھی امپروومنٹ کر کے لے ہو یہ جہاد ہے اکبر ہے یہ نفس کا ہے بہت مشکل ہے میں آپ کو سچ بتاتا ہوں یہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے میرے اپنے پرسل ذاتی تجربے میں کوئی ایک بھی چھوٹی سے چھوٹی ذاتی نفسیاتی عادت کو چھوڑنے میں اگر بیس پچیس سال بھی لکھے کامیابی مل جائے تو بڑی بات ہوتی ہے باقی اللہ شروع میں دیتے تو نصیب میں اپنی بات کروں آڑے جاتے ہیں بندے آڑے رہتے ہیں بیس بیس سال دس دس میں خود اسی کی یہ بات کروں آپ نے فہاشی سے نکلنا ہے آپ گسے سے نکلنا ہے بھگر سے نکلنا ہے کینے سے نکلنا ہے لالے سے نکلنا ہے لوگوں کے ساتھ ریاکاری سے نکلنا ہے دن میں پسے رہے جائیں گے ان میں آپ کو احساس رکھنا پڑے گا کہ یہ ہے میرے اندر کال کو اللہ نہ بتائے کال کو اللہ صدمانہ دے گے تو ریاکار بندہ کر نہیں میں ہتنی یا اقدم اللہ کا یہ دیکھ تیرے نو تیری آخر نہیں کلی کیونکہ قیامت والے دن یہ ڈائلوگ ہونا ہے کہ ہم نے اللہ کو یہ ایکسکیوز کرنا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ کی آیت یہ ہے کہ کیا اتنی عمر نہ دی گئی تھی کہ جو بات کو سمجھنا چاہتا وہ سمجھ لیتا تو اصل بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خطاگار ہیں اگر ہم اس ٹرم پہ آ جاتے ہیں تو ہمارا پوری کائنات کے ساتھ جگڑا ختم ہو جاتا ہے ہم اللہ کے ساتھ سنکھ ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ نبی کی زندگی ہماری زندگی سب کی مسئیبت کربو بلا یہی چیز چل رہی ہے میں تو حیران ہوتا ہوں حضرت محمد حسین کے ساتھ ہوتا تھا یہ کبھی بلا جو اللہ نے کروا دیا کبھی یہ ہوتا تھا ان سے بڑی اتھارٹی کس کی ہو سکتی ہے کہ آپ پروفٹ کے نواسے ہیں اس سے بڑا بلاڈ لائن اور کیا آپ کو چاہیے ہیں ایسے چوکہ یاری نہیں مان تو جب اللہ نے کروا دیا تو اللہ نے بتا دیا کہ یار ایتھے ایتھے نا میں ایتھے ٹیس لوں گا میرا جو دل کا ہے میری دنیا میں جدہ مرضی چلا ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کو چلاتا ہے یعنی کہ معاشرے کو چلاتا ہے اور انفرادیت کو چلاتا ہے اللہ کو اس چیز سے کوئی نہیں روک سکتا کہ وہ جدر چاہے دنیا کو اٹھا کے مار دے یہی تو وجہ ہے کہ اس نے کہنا میں نے کہا میں یہ اور ایک میں یہ پکڑا ہوا میں نے کہا کون ہے مالک بتاؤ کون بادشاہ تھا تو میں نے جب اس چیز کو دیکھا تو مجھے ایک اکل آگئی کہ آج میں اگر بڑی آج جی سے رو رہا ہوں اور ایسے لگ رہا ہے کہ آسمانوں پہ حرام نہیں سے مجھے دیکھا جا رہا ہے کہ اتنی آج جی اس کو کیا ہو گیا ہے لیکن اگلے دن میں ہو سکتا ہے کہ میں اشتان بنا پھر ہوں اور مجھے اپنا یہ جو ٹریجڈی ہے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے اور مجھے یہ اندازہ کرنا ہے کہ میں نے بہت لوگوں کو یہ بات کہی لوگ فون پر بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ ذرا تھوڑے سے ممنون ہو جاتے ہیں جب آپ کسی کو کوئی تسلیل دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ بڑی مہربانی آپ کی تو میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہو گیا یہاں تک لیکن ہم نے تو کہیں رکنا ہی نہیں ہے تو میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار بات سنو تمہارا فون پند ہونے کے بعد میرا نفس مجھے یہ کہہ گا کہ تو بڑا نیک آدمی ہے تو لوگوں کی اتنی مدد کی ہے اب میں کیا کروں لڑیاں ڈالوں اچھا تمانیت آئے گی ٹھیک ہے اچھا اگلے دن ہو سکتا ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی معمولی بات پر چک چک کر رہا ہوں اچھا تو پتی تیز کرتی ہے میرا سر دوکھ رہا سی تو اسی میری گال نہیں سمجھ گئے میں نے بلاو نا اور میں اس وقت جب بعد میں اوپر آؤں اور پھر کسی کی کال لوں اور اس کو تسلیل ہو گیا یار میہ بیوی لڑا نہ کرو تو اس کے بعد جب میں کال بند کروں گا تو میرا ذہن مجھے کہے گا تیرے نہ لو بڑا فراد کوئی نہیں ہے اچھا اب میں کہہ کروں سر دیوار میں ماروں جا کے یعنی نہ تو آپ اس کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں نہ اس کو کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے سینٹر میں آ رہا ہے بس آ رہا ہے ٹھیک ہے کوشش ہی کر سکتے ہیں تو جو بندہ اس ٹرن پر آ جاتا ہے وہ فوکسڈ ہو جاتا ہے یہاں نہیں نہیں بیلنس بڑی دور ہے سر بیلنس بڑی دور ہے بیلنس والے تو وہ تو آسمانوں پر ان کی شہرت ہوتی ہے ان کی بات ہی اور وہ تو فرشتوں کے باتوں میں ڈسکشنز میں ہوتے ہیں جیسے یہاں پہل ہماری اس ڈسکشنز میں جبرائیل میکائل ہیں ان کی بات ہم نہیں کرتے ہیں نہ ہماری تمناہیں وہ ہونی چاہیے وہ اللہ کی مرضی ہے اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اس ٹرن پر آ جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کوالٹی پیدا ہونے لگ جاتی ہے وہ اتنی عجیب ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے میں بالکل بے مقصد شہع ہوں میرا مقصد بننا ہے اگر میں کچھ اپنا کر سکا اور اس کچھ کر سکنے سے میری مراد ہمیشہ یہ ہے کہ میں نے موت تک اپنے آپ کے ساتھ جنگ میں رہنا ہے اسی ریزلٹ کی پرواہ کیے بغیر کیونکہ جتنی تک میں زندہ ہوں میرا نفس زندہ ہے ٹھیک ہے اللہ فیصلہ کرے گا جب اس نے میری موت پر کہنا ہے آ نفس مطمئنہ لوٹ آگے تو سیٹیفیڈ ہو گیا تھا کچھ نشانیاں آ جائیں گی لیکن ان نشانیوں والے بھی اللہ بہک آ دیتا ہے اللہ اللہ ہے اللہ کا کہہ کریں ٹھیک ہے تو جس وقت آپ رکھیں کسی چیز پر اللہ پکڑ لے گا آپ کو اتنا ٹف کرائٹیریہ ہوتا ہے اتنا ٹف کرائٹیریہ ہوتا ہے کہ آپ جب چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار اتنے میرے اندر نکائس ہیں اتنا کچھ ہے کہ اس کے مقابلے میں جب میرے آگے تشت میں سپیرچویلٹیاں رکھی جاتی ہیں اور مذہبی معاملات اور مسائلات تو یار ٹھیک ہے دیکھ لو لیکن میرے اندر آثورٹی نہیں ہے یعنی اگر ایک آدمی فہش فل میں دیکھتا ہے وہ کیا اپنے بیٹے کو روکنے کی تھارٹی رکھتا ہے اخلاقی طور پر نہیں رکھتا وہ روکے گا تو اس کا اثر کیا ہونا ہے اس لیے تو آپ سے خجور پہلے خود چھوڑی پھر شہد شہد کہا رہا پہلے کی آٹھی آثورٹی لی کہ اخلاقی طور پر پہلے میرے پاس نہیں آثورٹی میری زبان میں کان سیاں نہیں ہے تو جب ہم ان سارے معاملات کے اندر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جب کہا کہ اپنی پاکیزگی کی داستانیں لبی نہ کرو مجھے پتا ہے تم کون ہے میں تمہیں جانتا ہوں میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب ماں کے پیٹے میں بچے ہیں تھے تم اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے بارے میں ہمیشہ سب سے زیادہ کلیر آئیڈیا ہونا چاہیئے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اگر مجھے یہ کلیر آئیڈیا ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہے اچھا اب اس سارے سپین کو لے کے اگر کوئی آدمی ڈسکریج فیل کرتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے لہور سے پشاور پیدل چلنا ہے تو سب سے پہلے دل میں دباؤ آئے گا کس سے کیا پرابلم ہے کیا کون سا سفر ایسا ہے جو تیہ کرنے سے پہلے تیہ ہو جائے گا تو جس نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے جو چل پڑا ہے وہ مسافر ہو گیا اس کا سٹیسٹس چینج ہو گیا ہے اب اس کو کس چیز کی پرواہ ہے پرواہ ہے تو صرف ایک چیز کی ہے کہ مجھے اللہ کی ذات کو میرے سے اچھا خوف کا یہ عالم ہے ایسے ایسے وقت آئیں گے انسانوں پہ کیونکہ دیکھیں آپ نے میرے سے جو سن لیا کتاب پڑھ لیا اور جو سنیں گے وہ آپ پہ اپلیکیبل ہونے کی کوشش کرے گا اگر نہیں کریں گے تو آپ میں نفاق پیدا کر دے گا اگر کرنے کوشش کریں گے تو آپ کو جانگ میں ڈالے گا مطمئن تو نہیں رکھے گا آپ کو اب جب آپ ادھر چلنا شروع کریں گے تو شروع میں ہو سکتا ہے کہ جوش میں آپ آگے بڑھ جائیں اور مطمئن ہو ایسی کیفیات پائیں جن سے آپ کو اتمنان حاصل ہو شکر ہے اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ریلیف دیتا ہے ہم نے کہتا ہے یا اللہ ٹھیک ہو گیا اب تھوڑے کیفیت ہے تھوڑا سب بچ بھی گئے ہیں کبھی کبھی ایک سپین آ جاتا ہے وہ اللہ کو پتا ہے کتنا ہے اس کے بعد ایک سپین ایسا آئے گا جب آہستہ آہستہ آپ سلپ ہونا شروع ہوں گے اسے کہتے ہیں بورڈم اچھا وہ آئے گا سب پہ آنا ہے سر اسے کہتے ہیں بورڈم بوریت عبادت سے زیادہ بہر کام دنیا کا کوئی نہیں ہے یہ میں آپ کو خبر دے دوں جو بندے عبادتوں میں لذت دونتے ہیں وہ پاگل ہیں عبادت میں کیا سے لذت آتا ہے عبادت بندگی ہے اگر سچا ہے تو چلی جائے گی رک نہیں سکتے کہیں پہ جو بندہ رک گیا وہ مسافر نہیں ہے کونسی نہیں نہیں وہ نیچرل ہے ہر چیز کیفیت بھی ازمائش ہے کیفیت جانا آنا سب کچھ ہی ازمائش ہے اس وقت آپ کا یہاں بیٹنا بھی ازمائش تو ہر سانس کے ساتھ ہے اس کو تو چھوڑ دیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سلوپی روڈ شروع ہوگا سلوپی روڈ ایسے شروع ہوگا کہ تین سال تصویح بھیر لی نمازیں پڑھ لی قرآن پڑھ لے اپنے کردار کو ذرا گارڈ کیا تھوڑی سی بہتری آگئی اور لوگ بھی تھوڑے کہا کہ یار یو آر چینجنگ تو آدمی تھوڑا ڈیلہ ہوتا ہے اتمنان پاتا ہے جیسی کیونکہ دیکھیں اویرنس کا مطلب یہ ہے کہ میں غلط ہوں میں ٹھیک ہوں میں کوئی ویرنس نہیں ہے یہ تو کیفیت ہے یہ چیز خراب کرتی ہے خراب نہیں کرتی یہ اللہ آپ کو مچورٹی کی طرف لے کے جا رہا کیونکہ اللہ کو آپ کی نیت کا پتہ ہے ایک دن کھڑے ہو کے ایک رسم کرنی چاہیے یہ میرا پرسنل دل کی ایک بات ہے کہ کسی دن سر پہ چادر ڈال کرنا بندہ دور کا نماز پہ کھڑا ہو جائے رہا آت کا نفل میں اور بندہ اللہ کہے کہ یا اللہ آج سے تری دوستی کے اندر میں آ گیا آج سے تیری میری لاب سٹوری سٹارٹ ہے اس کا توقع ہوا ہو گیا بس تو مجھے اپنے تالبان کے اندر سے لکھ لے اب میں جدر بھی جاؤں میں ہواوں کے حوالے ہوں جب تُنہے کہا ہے تو یہ اللہ کی امیلے کے درمیان میں دل نہیں ہے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تو میں تیرے حوالے ہو گیا اب مجھے نہیں پتا کل میری کیا کیفیت ہونی ہے آج تو میرا نام ریسٹر پر لگا لے یہ ایک کیفیت آپ کے اندر آگی اچھا اب جب آپ شروع کیونکہ ایڈ دی انڈ عبادت کے سوا ہمارے باس کچھ بھی نہیں بچتا آپ اپنا کردار بہتر کریں گے آپ ذرا فلمیں ڈرامیں چھوڑیں گے ذرا تھوڑا تھی بس ٹائم ہی بچنا ہے آپ اس میں تسبیح پھیرنی ہے اور کیا کرنا ہے میں نے اس پر پوری ویڈیو کی کہ ایڈ دی انڈ بچت جو ہے وہ ٹائم ہے اس ٹائم میں عبادت تو نہیں ہے عبادت کا رزلٹ پانچ چھ سال ایک وقت ہے ہر نفسیات کے حساب سے کسی کو کوئی ساری زندگی بھی کہتے ہیں نہیں جی عبادت ہی تو اگر سالت سچا ہے تو ایک وقت آئے گا جب عبادت اس کو ایک ایسی عذیت میں پھینکے گی کہ اس کا ذہن لوجیکل چیز پہ آئے گا کہ کی یا اسلام ہو یا اسلام ہو کی اللہ ہو اکبر اللہ تیرے دل تیرہ ہے ہی نہیں کیونکہ اصلیت ہماری یہ ہے کہ ہمارے اندر یکسو ہی نہیں ہے یہ جو مراقبوں میں اتنی خوفناک دنیا گئی ہے اور یہ سوف سارا نکلا ہے مذہب کے اندر سے یہ کسی ضرورت کی بنیاد پر نکلا ہے یہ بڑا سیریس ٹاپ ہے لوگ یکسو ہی نہیں پاتے تھے اپنے اندر اسی ویسے تو لوگ ہندو ہوں ہیں بدھو ہوں ہیں ایک سلوشن نکال لیا ہے تو اللہ کہتا ہے نہیں دی یکسو ہی اس طرح آپ میں رکھا ہوا ہے ازمائش کا تو مطلب بھی پریشانی اور ٹیسٹ ہے لوگ کہتے ہیں اس میں سائلنٹ ہو رہا ہے نمب ہو رہا ہے اللہ کہتا ہے یار اتنی آزمائشیں دے رہا ہوں کیسے سن کر ہوگے آپ نے آپ کو تو سوچ کو اگنور کر دینا ہے نہیں وہ ہے اگنور کا مطلب سپریس کرنا ہوتا ہے سپریشن ایک ٹارچر ہے آپ کسی بھی سوچ کو دبائیں گے وہ دپریس کرے گی آپ کو ملنا پڑتا ہے ہے میرے اندر I feel like this I will think about it I will investigate I will inquire I will work on it تو اس سوچ کا اس کا بیڑا گرک ہو گیا وہ اپنا کام تو گاری نہیں سکتی الٹا آپ نے اس کو پکڑ لیا بات سمیرے ہیں شیطان آیا تھا وہ آپ کے ساتھ کچھ کام گئنے لے آپ نے گردن سے پڑ لیا آپ نے کہا تیرے وال کتاں دینے تو کتاں آیا وہ اپنے مسئلے میں بڑ گیا اس کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا تو اللہ نے آپ کے لیے وہ اصلاح کا باعث بنا دی ہے تو آپ اس چیز کو چھوڑیں کہ آپ کو جو سوچ آ رہی ہے کہ کی آسلا ہوں اس کو دیکھیں کہ یہ میرے اندر ہے بھاگنا کیا اسے میں ہوں ایسا مجھے یہ سوچ آ رہی ہے کہ میری یوٹیوب کی آمنی بڑھ جائے میں نے اسے بھاگنا کیا ہے میں ایسا ہوں بھائی میں نے اس سوچ کو چلنے دینا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر یہ لالچ آ رہا ہے اس کو دیکھنا ہے اس گند کے ساتھ میں نے آپ کو افورڈ کرنا ہے کہ یہ میرے اندر ہے اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کے ساتھ چلتے چلتے ہیں آپ اس کو ایسا دبوج لیں گے اس کو اناہ نہیں کہتے ہیں ہاں اناہ ہے اناہ کے مظاہر ہیں سارے اچھی ہے خوبصورت ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں اگر لالچ آپ مناسب حد تک استعمال نہیں کرتے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے مخصوص قسم کا بغل دنیا میں گزارنے کے لئے اناہ اگر نہیں ہے تو لائف پوسیبل نہیں ہے اناہ کے بغیر لائف نہیں چلتی وہ جلانی بڑھتی ہے میں ادھر ہی جا رہا ہوں میں آگے ہوں صرف ایک سیکن ایک روک کر رکھنا اب آگے بوریت تو بوریت کا لوگ علاج پھر کرتے ہیں مسجدوں میں جا کے فرقے بنا کے گروپس بنا کے ایک دوسرے سے تعلقات بنا کے فلسوے چلا کے بوریت کے خوف سے بچنے کے لئے لا شوری طور پر فرقے وجود میں آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو سارا کچھ یہ مذہبی یہ روحانی یہ سلسلے یہ انسانوں کے عجیب غریب کرتب اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے گا لیا ہے اور ہمیں صاف کہہ رہا ہے کہ ان میں سے نہ ہونا اور ہم ہوئے ہوئے ہیں کتنا اس سے زیادہ صاف اللہ کیا کہے اور ہم ان فرقوں کے اندر رہ رہے ہیں اور زندہ ہیں اور بات نہیں کرتے بورڈم سے بچ رہا ہے آدمی اتنا خوفناک ہے یا اللہ یا اللہ اکل کہنے دیئے کہ کچھ کار تو ملنگار بھائے گئے ہیں کچھ کار کچھ حل کڑ ہے کی حل کہ ایک باندھ کم رہا ہے اور اس میں آپ قید ہیں اور اس میں کوئی کھڑکی اور دروازہ بھی نہیں ہے اور آپ نے اس میں رہنا ہے تو کبھی کبھی یہ ایسی ہو جاتی ہے اتنا دباؤ پڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے اس دباؤ سے کیا پرابلم ہے اللہ نے میرے مقدر میں یہ رکھا ہے مجھے اپنے مقدرات لینے میں تصاحل یا تشویش کیوں ہے اگر میرا علم باڑھ رہا ہے اور مجھے آیا دباؤ اور بوریت آئی تو میں بوریت کو سٹڈی کروں گا بھائی دیکھیں لوئے کو لوہا کاٹے گا ہم کھڑے ہو جاتے ہیں یا ہم لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں اچھی بات ہے مجھے اپنے مسئلے کے لیے کوفے بھی جانا پڑے میں چلا جاؤں گا میں نے جواب نکالنا ہے کہ ایسا فیل کیوں ہو رہا ہے لیکن اس فیلنگ سے نہیں بھاگنا اس بیماری کو ساتھ لے کے جاؤں گا میں ہر جگہ اس کے ساتھ ہوں اور میں اس پر ہر وقت سوچ رہا ہوں کبھی اس کے ساتھ ہوں کبھی اس سے الگ ہوں کبھی وہ بنا ہوا ہوں علم نہیں علم آپ کے اندر آرام سے جاتا رہے گا ڈرہتا رہے گا اور اگر آپ اس ڈر کو فیس کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک مقصود مدد کے بعد وہ آپ کے اندر شامل ہو کے آپ کو کشائش بخشتا رہے گا ڈپریشن کو علاؤ کرنا چاہیے آئے گا کیوں نہیں آئے گا مطلب جب ہمارے پروفٹ کو یہ خوف آ سکتا ہے کہ مجھ پہا سیم ہو گیا جبرایل کو دیکھ کے کیونکہ ایویڈنس نہیں ہوتا نا ہمارے پاس اب میں مراقبے کروں میرے پاس ایک بابا آگئے یہاں صوفے بیٹھ جائے اس میں آنسل سے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں میری تو مات بچ کی کیونکہ ہمارے نالج کی وہاں پر بس ہو جاتی ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ کے عالم شروع ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کا کوئی نالج نہیں تو عشتان بھی ہو سکتا ہے میں گیا لوگوں کو پسایا ہے عشتان نسلہ تو اگر میں سینسیبل ہوں اور اگر میں بچ کے چال رہا ہوں مجھے ڈپریشن آ رہا ہے مجھے ڈپریشن یہ آ رہا ہے کہ یار مجھے پندرہ سال ہو گئے ہیں میں ابھی تک یک سوئی میں نہیں آ رہا میں بیلنس میں نہیں آ پا رہا میں اُلٹ جاتا ہوں کبھی کبھی میں مہینے کے لئے اُلٹتا ہوں اور کبھی کبھی میں ایسا کئی جگہ پر اُلٹتا ہوں کہ میں واپس ہی نہیں آ سکتا اور میرے کئی طرح کے خانے بنے ہوئے ہیں اگر میری یہ ساری چیز کے اوپر نظر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اکرہ بھی کتابی نفسی پڑھ اس کو کتاب کا اپنی کا اس کو پڑھ اس کو دیکھ کے پڑھا جاتا ہے سر اس پہ کونسا کوئی لفظ لکھے ہیں یہ تو ماہ و سال ہیں اور اگر میں بس بیٹھا دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میرے آگے سارا میرا کونشیس پڑھا ایسے کھلا ہوا ہے اب میں دیکھ رہا ہوں تو میں پڑھ رہا ہوں اپنے آپ کو یہ تذکیہ ہے ایک وقت آئے گا جب مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ بھاڑ میں گئی کیفیت بورڈم کی نماز ہے میری اب یہی بڑھنی ہے میں نے مجھے اس میں کوئی تردد نہیں ہے کوئی تنگیہ میں اسلام پھیرتا ہوں میرا دل کرتا ہے بس دعا بھی نہ مانگوٹ جا بس بحشت آ رہی ہے بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اللہ ہے نہیں ہے خیال آنے شروع ہوگا اس میں کیا پرابلم ہے کر لو سرچ ایک بات کی فکر آپ چھوڑ دیں آپ جدر بھی جائیں گے اگر آپ نے اللہ کو ایک دفعہ کہہ دیا ہوئے کہ یہ اللہ میں تیرے حوالے ہو گیا اور اگر آپ مسنون دعائیں پڑھ رہے ہیں اور تسبیح آپ کی جاری ہے اور قرآن کیا پر ایک دو رکوع پڑھ رہے ہیں آپ جس دریاب میں مرضی چھلانگ لگا رہے ہیں ایڈ دی اینڈ آپ تو حیث پہ نکلیں گے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کو گرنٹی ہے ہم پڑھ پڑھ رہے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں لوگ لائف جیکٹ کے بغیر چھلانگ مار رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جی تسبیح کو سمجھ کے کریں گے میں کہتا ہوں یار سمجھ لو لیکن فکر لو وہ ٹائم کی ویسٹ کر رہے ہو لوگوں سے میں مسنون دعا کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جی یہ کیا بات ہے آپ اتنے ایڈیوکیٹر آئی ٹی کے مندوں کے اس طرح کے دعایا کرتے ہیں میں انہیں کہا بتاؤں میں نے چالیس دوائیں پڑھی جا کے میری زندگی تھوڑی ٹریک پر ہے ورنہ میں تو مار گیا تھا وہ بھائیاں تو آپ کو آدھا گھنٹا واہ کر کے پڑھنی پڑھتی ہیں بستر پہ لیڑ کے لگ پڑھنی پڑھتی ہیں صبح اٹھ کے لگ پڑھنی پڑھنی پڑھتی ہیں باقی نصیب جتنی بڑھا لیں لیکن اس میں بھی ایک چیز آپ کو بتا دو کہ میں گیا آٹھ آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کی تسبیح پہ اور میں تین چار سال وہاں پہ رکا تو پھر اللہ نے پاگل کھانے کے بالکل نزیگ پچھا ہے اللہ نے کہا وڑنا ہے دیوچ تیری بچیاں بیٹھی آنے تیری بیوی بیٹھی تیری ماں بیٹھی پچی سال دی پہ مار بشرم آدمی کو شرم کر روزی روٹی دا ہیلا کر اٹھ تیری شکل دیکھتے ہیں بیلنس کر کی پاگل ہوں لگ گئے ہیں اے سارے تینو چولیاں ڈڑ کے بدوان ہاں دے ہیں اوہ سڑکاں تھے رولن تھے تینو میں کماں تینو بلیتاں مل رہی ہیں تینو بابے لبن تو کی کر رہے ہیں ہوش کر کچھ تو پہلے مراقبہ چڑے تو میرے کلام نو بھی ہے اس کام تلال ہے بہرحال تو واپس آیا اور بیلنس کیا ہے اس تسبیح کو کہ جیسی بھی مصروفیت ہو تردد ہو مشکت کرنی پڑے لیکن کار جاؤں چوبیس گھنٹے میں جب اس کی کانٹ شانٹ کی تو دس بارہ دل گوھر کرنا بڑا ٹائم نوٹ کرنے پڑے درود میں کتنا لگتا ہے فلاں میں کتنا لگتا ہے یعنی آپ اس طرح کی سٹڈی میں جاتے ہیں جو کوئی جاتا ہی نہیں ہے اگر آپ نے اللہ سے یہ وعدہ کیا بہایا اللہ میں انہوں بیلنس میں کرنا ہے تو اللہ آپ کو ایسی سی جیبو غریب سائزز میں لے کے جاتا ہے جو عام لوگوں کے بس بھی نہیں ہوتی ہیں وہ اوپر والی سطح پر تیار رہے ہیں آپ تسبیح کے ٹائم سیٹ کر رہے ہیں اور ایسے سیٹ کر رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار میں سوتا اتنے بجے میں اتنے بجے میں فلاں میں یہ میں یہ میں آپ کو ایک سادہ بات ہوتا ہوں مجھ سے ذکر نہیں ہوا بڑی خواہش تھی شدیترین خواہش تھی اتنا ذکر کیا کہ سوتے بھی بڑھ رہا ہوتا تھا ٹھیک ہے لیکن اللہ کو نہیں منظور تھا نشانے پر رکھا ہوا ہے جب تک زندہ ہوں ایک دن اللہ بچا دے گا اچھا نہ ہی بچاتا تو میرا کیا ہے میں یہ ڈپریشن لے کے بیٹھ جاؤں کم از کم تسبیح تو ہے میرے پاس تو ایگری ہوتے چلا جائے بندہ اللہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایسے ایسے نولوجز بھیجتا ہے کہ میں جب تسبیح پر گوھر کرنے بیٹھا تو مجھے پہلی بات بہت بہت سردی ہیں تھے دن گرمی میں سان ہے سردی میں مشکل ہے شادی کمی ڈپریشن طبیعت خراب روزگار کی کرنا ہے تو میں نے تسبیح کے ٹائم نوڈ کیا یار کتنا ٹائم لگتا ہے ہر ایک کی پانچ پانچ چیسے تسبیح ہیں تھے ان کو کم کرنا شروع کیا ٹیسٹ کرنا شروع کیا اور ایک آئیڈیل ٹائم پر پہنچنے کے اللہ سے دعا کی کہ گولڈن دیشو مجھے دے دے جس کو پھر میں ساری زنگی لے کے چلوں گا میرے کو گلتی ہوگی میں نے معاف کر دے اور میرے ساتھ وہ ابو دردہ والا ہوا روزوں والا وہ والا کام ہوا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہی والے کام ہونے جب کہا کہ میں بہترین دور میں پیدا کیا گیا ہوں تو وہ ہی دور آئے گا تو ایک وقت آیا کہ جب مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ میرا وقت ہے تسبیح کا یہ میری حضمائش اس میں کبھی کبھی اللہ ایسی دور لگواتا ہے کہ پھر بھاگ بھاگ کے بھی کرنے پہ لیکن یہ کہ اللہ تعالی اس سے اس کے آگے کہا کہ یہ کروں گا یہ نہیں چھوڑنی یہ زد ہے یہ دنیا تو اس پہ بھی ہرائے گی دباؤ تو اس پہ بھی پڑ جانے ہیں ٹھیک ہے پھر اللہ کہا کہ یا اللہ اتنی زد بندے کو روا ہے بیلنس والا کام کر لی ہے اب اس پہ میں نے اڑنا ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ نے اس پہ بھی مجھے ہرائے بعض وقات ایسے صدمیری معافہ تو ہوگی ہون تصویدہ کی کرنا ہے کئی اڑ گی ٹھیک ہے جنازے کے ڈائم تو پھر چل پڑی ٹھیک ہے لیکن ایک نیشل صدمہ جو آیا کوئی بچہ چلا جائے گا کوئی حادثہ ہو جائے گا اللہ معافی کوئی ٹرالی جو بندہ گھنے لوجی ہونکی تو پڑنی ہوش ہی اڑ گئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں اتنا نہیں کاملیت اس ذات کو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا تجھے نہیں دینی اینی پرفیکشن لالی دنما چکا گا رکدار ہے ویچ ویچ تو اس لیے بیلنس کا ہمیں کہا گیا کہ شددوں میں نہیں جانا پوسیبل ہی نہیں ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کیفیات دوبارہ دے دے گا اور جب دے گا پھر آپ کو پتا ہوگا کہ اب آئیں اب نہ آئیں اب میں گزر گیا بلکہ وہ یہاں تک بھی ہو جائے گا کہ زیادہ کیفیات آئے گی تو اسے باغ بھی جائیں گے کہ آپ یہ نہیں چاہیے نورمل رہنا ہے بس ٹھیک ہے بس یہ سارے معاہ اب آپ بتائیں جی کچھ کہا رہے تھے یہ نہ میں حریفت اس کیا رہا ہوں ایک سکتے ہیں دوسری بریک آپ کو لگوائی ہے معذرت اچھا کچھ تین تیس پار ہے کچھ کہا رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اپنے اصاب کلکلیشن کر کے جو آپ نہیں باتا ہے فجرزو ورسر اگر ایک شرم ہے تو یہ نماز کے بعد نہیں ویسے یہ سب سے ٹاف ہے یہ سب سے ٹاف ہوتی ہے یہ بہت بڑا کرائیٹیریا آپ نے پکڑ لیا ہے میں نے کبھی یہ حمد نہیں کی میں تو کرتا ہوں چلتے پھرتے کسی نماز پر باغ دور پڑ گی میں کیا ہاں ہاں ہوئی بطا فرض نہ کریں احسن یہ کہ نماز پڑھ کے کر لی جب جیسے ہوئی وہ ٹھیک ہے کی ہے ہاں کر لیں گے انشاءاللہ کچھ نہیں ہے اس میں بس ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے صرف ایک چیز ایڈ کر لیں سورہ حشر کی آخری دعا یاد جو ہے نا واللہ اللہ اللہ علیہ اللہ وعالم الغیبی و شہادہ وہ آپ کوئی سات سات بار پڑھ لیا اگر ان سے بہت شان آخری دعا یاد اور مسنون دعائیں پڑھیں لازمی وہ لازمی پڑھیں ان کو نہ چھوڑیں بہت ساری ہیں حسن حسین ہے کیا میں اس کا نام ہمیشہ بولتا ہے اسلام کی اعبت نہیں نہیں ایک حسن حسین کتاب ہے دعا ہوں کیا اس کا ایکزیکٹ کیا ہے اس کا پرونانسیشن حسن حسین ہے یا حسن حسین ہے زیرین زبرین میری میس ہوتی ہیں بڑی فیمس ہے اسلام کی ایپ آپ ڈاؤنڈ کریں گے تو اس میں صبح و شام کی مسنون دعائیں ہیں نہیں نہیں وہ ایک لگ ہے دعاوں کی مشہور ترین کتاب ہے اس میں مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں اس کا طریقہ کار یہ کہ جب آپ مسنون دعائیں کی کتاب پڑھنا شروع کریں گے میں نے ایک ویڈیو پر اس کا نام بھی لگایا تھا لیکھ کے تو آپ جب پڑھ رہے ہوں گے تو جی جی یہ مجھے پتہ ہے نہیں نہیں لیکن اصل بات ایسے نہیں ہے وہ کتاب ایک کمپائلیشن میں ہے جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ اس کا مطالعہ کریں ادھر سے بھی دیکھ لو کوئی نہیں اس پر سے گزرنا شروع کریں تو آپ کو فیل ہوگا کہ یہ میری دعا ہے وہ آپ کی سٹویشن کے حساب سے میچ کر رہی ہوگی اور دعائیں ایڈ ہو ہو سکتی ہے نکالنی نہیں چاہیے کیونکہ کوئی دعا آج تک مجھے ایسی نہیں ملی جو میں کہوں کہ بس اب اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہاں ایک تھی عوض باللہ و قدرتی من شریم آجدی من شریم آجدی دعا وہ حاضر ہو وہ اس وقت دردیں بہت تھی مجھے جسم میں وہ میں نے دو سال پڑھی اور اس کے بعد پڑھنا یہ ایک دعا مجھے ملی باقی مجھے تو جب آپ پڑھیں گے تو ایسی دعائیں ایک آل لیں دس بارہ جو کچھ آپ کے دل کو اچھی لگیں گی کچھ آخرت کیلئے آپ کو اچھی لگیں گی کچھ ماں باپ کیلئے اچھی لگیں گی تو آپ ایک پورا آپ کا سیٹ بن کے نکلے گا بڑا خوبصورت اگین اس میں پھر آپ نے کٹنگ کرنی ہے اس کو تولنا ہے کہ میرے صبح شام کی مسروفیات میں اور اس کو آپ نے دن کے دونوں سیروں پر رکھ دینا ہے وہ آپ کو ایک سرے سے دوسرے سرے تنگ لے کے جائیں گی دعائیں بہت بڑی چیز ہیں سر ابھی پوچھنا تھا آپ سے کہ ابھی میں پھر قرآن مجید یعنی کے تراویے میں سناو بھائی اور کیا چاہیے اللہ کی مخلوق کو سناو جب تراویے کا حکم آگیا ہے تو پھر باقی تھوڑی آگے پیچھے کر دوں چیزیں سر یہ بھی ہوتا ہے میں سارا دن جو سپراہ یاد کرتا ہوں اس میں گلتی نہیں ہوتی لیکن جب مسلح میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو وہ تو اللہ نے اللہ نے بلوانا ہے جو بھی بلوانا ہے یہ اللہ کے اوپر ایڈوئے پر بہتا آپ شدام کھاؤ کوئی تھوڑا سا ویسے الٹی گنتی گنیں تو سنیں بہت اچھی ہوتی ہے جاب داشت بڑا فیموس ہے یعنی ہنڈرڈ سے لے کے وان تک آپ لیٹتے ہوئے الٹا گنیں اور اس پہ کوشش کریں گلتی نہ ہو اور جس دن آپ سو سے ایک تک آ جائیں اس دن آپ دو سو سے ایک تک شروع کریں اور ہزار سے لے کے پھر ایک تک آپ آئیں تو کہتا ہے میموری لاؤس بہت کور ہوتا ہے لیکن میں آپ کو دل کی پرسنل بات داتا ہوں اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ یاسلام ہوئی بڑھ دو کیونکہ اس نے یہی نروس سسٹم پر کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نکال دے گا کوئی نہیں خیار ہے باقی ایک بات ہوں ٹوٹے پہ جائی ہیں سارے کچھ نہ کچھ اینٹیں گری رہنی ہیں اندر سے آہا زیادہ ٹینشن نہ لگو کیا سوتے ہوئے وہ ذکر ہے وہ انگینات ہے وہ بڑی حمد کا کام ہے سب سے مشکل چیز میں نے ذکر دیکھا ہے زندگی میں میں نے اگر کوئی چیز پیچھا ڈالنے والی دیکھی ہے میں نے ذکر دیکھا ہے اتنا زور لگتا ہے آپ کی سوچ ہے پانچے بینے سال کی بات نہیں ہے سارے زندگی پر آپ نے کہا تھا کہ عبادت میں لذت نہیں ہے نہیں لذت ہے کبھی کبھی آ جاتی ہے کبھی کبھی آ جاتی ہے یہ وہ نہیں ہے نا میں نے آپ کو بتایا آپ کی نظر میں اتمنان لوگوں نے جب بتایا وہ اور ہے وہ اتمنان فائنڈ کرو جس کو اللہ نے کہا ہے ہم اسی کی تو بات کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کو پرواہ ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے ڈپریشن آئے گا دیر سے آیا کرے گا جلدی نکل جائے کرے گا ہیلنگ جلدی جلدی سٹارڈ اور یہ شروع ہو جائے گی لوگ گرتے ہیں چھوٹی سی چیز میں میں نے آپ کو بتایا بچہ پریکننسی میں مر گیا اس کا حضبن چھ منٹ سے میں کہا یار بچہ دیکھا ہی نہیں تو نے پانچ بینے کا بچہ تیرا پریکننسی میں گیا خدا کا خوف کر دوبارہ اللہ دیکھ کیا ہو گیا ہے نہیں جی میں اسے گم سنی تو لوگ ایسے پانچ جاتے ہیں تو اگر تسبیحات ان چیزوں میں ہو گئے نا تو آئے گا شاٹ لگے گی ہلو گے اور جلدی جلدی ریکاوری میں آنا شروع ہو جاؤ گا یہ اتمنان ہے اور ایک وقت پھر اللہ تعالیٰ وہ بھی شاید دے دے انشاءاللہ کیوں نہیں دے گا جس میں زیادہ اثر وغیرہ نہیں ہوگا باقی یار انسان ہے چوٹ لگے پتھر مارے گا کوئی ہائے نکل جانے گی زیادہ نہ توقع رکھو اتنا اتمنان تھوڑا ہے کہ موت سے ڈر لگنا کام ہو جائے ناگواری ضرور رہے گی اور ایک بات بتاؤں موت کے ڈر کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ جب موت کی فیلنگ آنی شروع ہو تو ہمیں ڈر نہیں لگے گا یہ غلط بات ہے لگے گا اتنا نہیں لگے گا دیکھیں لوجیکل پروسس ہے اگر آپ اس بات کو سمجھ جاؤ موت کے وقت ڈر کس چیز کا ہے دنیا چھوڑ دنیا میں کیا چھوڑنے کا ڈر ہے باپ بہن بھائی ماں باپ اچھا اس ڈر سے اگلا ڈر کون سا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں موت کے بعد کیا کیا چیزیں آئیں گی آپ تھوڑے سے پینک شاہ نے کھایا میں پینک ٹیکس ڈر لگے میں اچھا اگلا آتا ہے کہ میں ختم ہو رہا ہوں میرے بچے میری اولاد میری دولت یہ خوف وہ ہوتے ہیں جب تھوڑی سرسر ہٹ آتی ہے جب دل تک بات آتی ہے اس وقت یہ بھول جاتا ہے سارا کچھ اس وقت صرف ایک چیز ہوتی ہے میں جا رہا ہوں میں ختم ہو رہا ہوں یہ سب سے بڑا خوف ہے کیونکہ ہر حال میں انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی رہے اس جہان میں نہ سہی کسی نہ کسی جہان میں رہے یہ نہیں کہ میری ساری کانی ختم ہو جائے بات سمجھے کہ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں وقت تو ہم نے دیکھنا ہے ایک دن تو آنکھیں بند ہو رہی ہیں اب اگر ناصف کر ختم ہو گیا مر کے تو کیا ہے میری زندگی ہوا تو میں اس سارے اسیب میں فسا کس لیے ہوں تصویحات کے چکر میں اور یہ سارے میں کیوں اٹھا رہا ہوں میں شراب میں نہ بھی ہوں اگر آنکھ مرتے ہی اگر میرے ختم ہو جانا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ مرنے کے بعد کئی نہ کئی میں نے زندہ ہونا ہے میں ہونا چاہ رہا ہوں زندہ اللہ کے کہنے پہ نہیں ہونا چاہ رہا میں خود ہو اللہ نے میرے لئے کہا ہوئے میرے اندر رکھی ہے چیز کافر بھی مرتا ہے نا تو اس کو بھی یہ تمناہ ہو سکتا ہی کہ یہ کیا ہے کہ سب کچھ ختم ہے وہ تو پاگل ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے مر کے مٹی ہو جانا ہے ان سے تو پوچھو میں لوگوں سے ملتا ہوں نا ایسے سارے سے تو جب آپ جانے لگتے ہو نا تو آپ کو یہ فیلنگ بھی آتی ہے کہ اب جب میں وہاں جاہے کھڑا ہوں گا تو میرے صرف پتہ نہیں کیا ہونا ہے ٹھیک ہے تو یہ خوف اللہ نکال لے گا ایک اتمنان ضرور یاد رکھنا جو کیا ہوتا ہے نا وہ کام آنا ہوتا ہے باڈی بلڈنگ کرو گے مسئل لکھلے گا ایسے ہی ہے تو جب آپ نے تسبیح پڑی ہوگی سارا سال ساری زندگی قرآن پڑھا ہوگا اور گناہ وہ بھی کیے ہوں گے جو بھی الٹی سیڈی زندگی گزار کے آپ مرنے لگو تو آپ کو اس وقت قرآن آگے آئے گا اس وقت تسبیح آگے آئے گی اس وقت اللہ کی دعائیں آگے آئیں گے اور آپ کا آگے کہیں گے کہ حوصلہ گار کوئی نہیں خیر ہے ہم تیرے ساتھ ہی چلیں ساری زندگی ہم آگے بھی تیرے ساتھ ہی جائیں گے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ درود پاک آپ کے سامنے آئیں گے وہ کہیں گے کہ تیرہ نبی وحیبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں اس وقت ہمارے سامنے آتی ہیں ساری کٹھی ہوگے نا اس وقت ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب اتمنان آگیا دوسرا اتمنان یہ آتا ہے کہ آپ کو چلتے پھرتے موت کا ڈانی جاتا جیسے لوگ ڈرتے ہیں آپ کو وساوس آنے کام ہو جاتے ہیں وہم آنے کام ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن دیکھو یہ ہمارا مطمئے نظر نہیں ہے ہماری منزل اللہ ہے ہم نے نشہ نہیں چاہیے ہمیں ٹھیک ہے تو جس چیز کا اللہ نے اتمنان کا ذکر کیا ہے وہ اتنا ملٹی ڈیمنشنل ہے ایسی ایسی جگہوں سے آپ تک آئے گا جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ نے رزق کا خوف میرا ختم کر دیا ٹھیک ہے الحمدللہ ایسا مجھے ابھی تک لگتا ہے ورنہ دعویٰ ہو جائے گا ابھی تک کا ختم ہے آگے کچھ حضمائش نہ آجائے استغفراللہ بہت ساری یہ ہے کہ ایسا کر دیا مجھے کہ میں آئی ٹی کنسلٹ تھا آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہوں اس کا مطلب میری نیکی بدی نہیں ہے آپ کے ساتھ بھی ہو گئے انشاءاللہ ہم سارے بھائی ہیں اصل بات یہ کہ میں نے جب چھوڑا نا کام تو میری ساری زندگی کا پیشہ تھا اور جب میں نے چھوڑا تو مجھے ساتھوہ سال ہوتا ہے میں نے کسی کے لئے کام نہیں کیا اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ میں نے کسی کے لئے کام نہیں کیا اور میں نے پورے پانچ سال ایک روپیہ نہیں کھویا اور صرف بات یہ تھی کہ میری پرسنیلٹی ایسی تھی کہ میں لاکھ ڈیر لاکھ میں چلنے والا آدمی تھا میرے تو بھائی سیگرڈ دور سے جاتے ہیں پانی میں نے نیسلے کہ میں نے میرے اندر کوئی خراب آتے ہیں ہر بندے کو اللہ نے ایک نزاکت میں رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے اللہ کو پتا تھا اس نے مجھے وہ پیسے بجائے ہیں باندھ نہیں کیے اچھا اگر کر بھی دے تو کیا پرابلم ہے اصل بات یہ کہ مجھے ہار نے نہیں دے گا جب مجھے اللہ کا پتا جو لاک گیا ہے یہ میرے دو میرے کی ہاریں ہاریں نہیں ہوتی ہیں بھائی ٹھیک ہے ساری زندگی کی ہاریں بھی ہاریں نہیں ہوتی ہیں آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے قتل سے زیادہ کوئی ہار ہے اس دنیا میں زندگی لے گیا آپ کی کوئی بندہ اس سے بڑا کون ہرائے گا آپ کو دنیا میں کوئی ایک بندہ آیا اسے پسٹل مارا تھرڈ کلاس لٹے رہا تھا نہ اسے آپ کی زندگی کا پتہ نہ آپ کے دکھے ہونے گا پائنچ سور پی آدھے آپ نکالنے کے سٹھا گئے فائر مارا لے گئے آپ کو کتنی سسی کرتی اس نے آپ کی زندگی اس سے بڑا کام کوئی ہے دنیا میں تو اللہ آخرت میں کامیاب کر دے گا بھائی تو کوئی ہار ہار نہیں جب مجھے پتہ لگ گیا نا کہ اللہ ہار نے نہیں دے گا تو پھر جب اللہ کو پتہ چل جائے تھا نے ٹرنس پہ آ گیا ہے اس کو کنسپٹ کلیر ہو گیا ہے پھر اللہ آپ کو آپ کی زندگی میں وہ وہ کچھ دکھاتا ہے جو آپ سوچتے ہیں ہمیں یار بیان کروں تو لوگ کہیں گے کیونکہ بیان ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا تو رزق کا خوف تردد میں رہ جائے گا بیماری کا خوف یعنی خوف تھوڑی سی تشویش میں منتقل ہو جائے گا یہ سمجھ لوں لیکن کوئی ایسی منزل بنا کے نہ چلو کہ تو منعان ہو جائیں گے ایسی ایسی چلو جتنا کہو گے کہ میں نے نارمل رہنا ہے اتنا زیادہ کیا کہتے ہیں ایکسپیکٹیشنز اتار دو اور اللہ کے فضل کے آگے کھڑے ہو جائے گا اللہ ازاللہ جو مرضی دے مجھے ربینی نمان زلدہ اللہم اکفی نی بھی حلالی کا نحرامی کا واغنی نی بھی فضلی کا امن سی واقع سات سال پڑی بھائی اب بیٹھا تو یہ کہی جا رہا ہوں کہ اللہ نے اس کا خوف ہوتا ہے یہ دعا سے کیا ہے یہ دعائیں اتنی ہوتی ہیں جب آپ پانچ پانچ سال چھے سال ان کو چلاتے ہیں اپنے ساتھ اور تصویحات تب جا کے آپ کو فیل ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جا گیا لیکن اس وقت پرابلم یہ پڑھ جاتی کہ اگلے اندھیان اور بڑے کھلے ہوتے ہیں اس لئے ہمیں فرق نہیں مڑتا ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ جس جگہ پہ بھی رکھا ہے وہ ٹیسٹ پہ رکھا ہے دباؤ پڑا رہنا ہے یہاں پہ کام آئے گا دس سال نا کامل دس سال میں سویر ترین ڈپریشن میں رہا ہوں سویر ترین ڈپریشن میں ہر طرح کے خوف اور غم اور قرب میں رہا ہوں تو جب اللہ نے میرا وہ دور کر دیا تو اب میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ مجھے ڈپریشن ٹاچی نہیں کرتا تو میں جھوٹ بولنوں اللہ کی اتنی بڑی نعمت لے کرتا ہے ٹاچ کیوں نہیں کرتا لیکن یہ بتا دوں کہ پہلے میں مرا ہوا تھا اب اللہ نے مجھے مار کے دوبارہ زندہ کیا میں جب مٹی بن گیا نا سبین پر جب میری ڈھیری بنا دی نا شتان نے اور ہاتھ جاڑے اور اس نے لگا کہ فنش بڑا کندسی میں انٹیلیجنڈ ڈن اے دیتی انگزائیٹی اے تھوڑے جو مراقوے کرائے تک گیا ایک بات یاد رکھنا ڈپریشن ان لوگوں کو آتا ہے جو سینسٹیف ہوتا ہے جو تھرڈ کلاس بندے ہیں سور کھائی جا رہے ہیں مجھرے دیکھ رہے ہیں قتل کر رہے ہیں سو رہے ہیں نیندے اڑ جاتی ہیں ہم جیسے قریب لوگوں گی جنہوں نے کیتا بھی کچھ نہیں آتی بیٹھے ہے کیوں ہو گیا تو سوچنے والے بندے کو دیتا ہے اپنی طرف لانے کے لیے دیتا ہے تو شتان کیا کرتا ہے کہ اس کو رولاتا ہے ڈراتا ہے اور جب وہ ڈرا کے مٹی رہتا ہے تشتار آ جاتا ہے تیرا بندہ فارق کرتا ہے تیرا پروجیکٹ فینش یہی کہا تھا نا اس نے کیامت والے اس نے کہ میں دے موقع میں کر کے دکھوں کون تیرے ہیں یہی کہتا ہے نا وہ میرے اوپر کہہ گیا جب میں نے کہہ گیا جب کہہ گیا تو مٹی کی ڈیری میں سے میں نے آواز دی میں کہا مجھے اٹھائے گا اس نے کہا why not if you want to stand up stand up تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا بول رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی سب فیک ہے دنیا مطاول گرور ہے دھوکہ ہے بس easy ہو گئے جاؤ اپنے گھروں میں خوش پاش رہو ایسا بس رہو final بات یہ ہے کہ جب آپ مرے نا بس ایک کوشش کرنا زیادہ تو ہم نہیں کر سکتے ایک کوشش کرنا کہ جب آپ مرو تو آپ کی کور پہ نا کچھ لوگ آنسو بھانے والے ہوں وہ witness ہوں دنیا میں وہ یہ ضرور کہیں کہ گناہ سواب کی نہیں بات کر رہا وہ اللہ کو بتا ہے لوگ witness نہیں ہوتے گناہ ہوں گے اللہ witness ہوتا ہے گناہ تو کیے چھپکے جاتے ہیں اصل بات یہ کہ جب آپ مرو آپ کی قبر کے اوپر جب مٹی ڈال دی جائے نا تو کوئی گرمیوں کی دوپیر ہو مٹی سکی پہی ہو گئے تو کوئی آئے آپ کی قبر پہ گئے یا اللہ انہوں ماف کرنی ہے ایسے میں نے تو سلی دیتی سی یہ واضح نائس کہے اس وقت اوپر سنے گا اللہ ٹھیک ہے یہ اتنا کا سٹیٹس باس تھوڑا سا کارلو کہ لوگوں کے مددگار رہنا دھوکا نہ دینا لوگوں کے ساتھ ڈراما نہ کرنا چال بازی نہ کرنا ٹھیک ہے دھوکے سے اویر رہنا پورے سینسز رکھنا کاروباری کام کرنا لیکن ایسے رہنا کہ لوگوں کو آپ سے ڈر نہ لگے لوگ آپ کے بارے میں کوئی نیگٹیویٹی ہاں سارے لوگوں کو نہیں آپ ٹھیک کر سکتے لوگ آپ کے بارے میں بیٹھے بیٹھے بھی رہے بنائیں گے اس چیز کی بات نہیں کر رہا ملنگ نہیں ہونا آپ کو پتا ہو اندر سے کہ میں نہیں کرتا سادش میں جڑ نہیں ہوں کارتا کسی کی میں کسی کی کارتا نہیں ہوں اس کی زندگی کو یہی کام اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں اب یہ کہہ رہے تھے نا کیا کہہ بھائی صاحب کہ میں موبائل باندھوں میں کہا خدا دے بندے ہیں انہوں نے کی قصور ہے اپنے آپ کو صحیح کر رہا آپ ہی صحیح ہو جانگے تیرے پیچھے آنا لے اپنی ریایہ پر ظلم نہ کرنا اور ایک وقت ایسا آ جائے کہ آپ گھر میں آئیں لوگوں آپ کے سب سے زیادہ بڑے موتور ویٹنس آپ کے گھر والے ہیں سب سے پہلے اللہ ان کی سنے گا رہے جو ہیں آپ کے ساتھ سب سے سب سے امپورٹنٹ گوائی تو ان کی ہے ان کو آپ نے بارے میں ایسا کر لو کہ وہ آپ کے بارے میں یہ سوچیں ہیں کہ اس بندے میں کچھ کمی ہیں کچھ کتائی ہیں لیکن اوورال بندہ ٹھیک ہے گوارہ ہو جاؤ ان کو بس یہ یہاں تک آجاؤ اللہ بھی آپ کے ساتھ ایزی ہو جائے گا پھر سارے اس کو اونت مران سارے سمجھ آ جائیں گے ٹھیک ہو گئے کافی میرا خیال لمبا ہو گیا موسٹ ویلکم برلہ موسٹ ویلکم